ایوی لا زندگی تا جا کے مرنے آنا اٹھ تو بندیاں توبہ کر لے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام تفسیر القرآن کورس کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس کلاس میں ہم نے سورة الباکرہ کا رکوع نمبر تیرہ تلاوت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حاضرین اکرام سے اس بات کی دخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا کر ہماری آخرت کا ذریعہ بنا سکے آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سورة الباکرہ کا رکو نمبر تیرہ تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے درمیان ہمارے لئے کیا حقام نازل فرمائے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو لا نا تقولو کہا کرو رائینا یعنی ہمیں رائیت دیجئے وقولو اور کہا کرو لنظرنا کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے وسمعو اسنو وللکافرین کافروں کے لئے عذاب علیم دردناک عذاب ہے اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اگاہ کرتے ہوئے کہا کہ رائینا کا حکم منصوب کر دیا گیا ہے اور انظرنا کا حکم دیا گیا ہے واقعہ اس کا کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس میں مسلمانوں کو واضح فرماتے تو مسلمان اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائینا کہتے ہیں اور رائینا کہنے کا معنی یہ ہوا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے رائیت کیجئے اور ہمیں سمجھنے کا موقع دیجئے اب یہاں پہ یہ بات یہود کے ہاں برے الفاظ میں مانی جاتی وہ اس الفاظ کو چبا چبا کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق کے لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں رائینا بکریاں چرانے والے کو کہا جاتا تھا اور وہ اس بات کے اوپر برے الفاظ سے کہا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو شدید اس بات پر تکلیف ہوا کرتی ہیں ایک دن حضرت سعید بن معاذ انہوں نے یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے للکار کا یہود کو پکارا اور کہا کہ اے یہود آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں تمہاری گرتن اڑا دوں گا اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ مسلمان بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر یہی کلمہ کہتے ہیں تو آپ کو شدید اس بات پر دکھ ہوا آپ خدمت اکدس میں گئے آپ کے خدمت اکدس میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ تبارک وآلہ نے رائے نہ کو حکم منصوب کر کے انزرنا کا حکم دے دیا اور فروایا وکولو اور کہا کرو انزرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور سنا کرو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور کافروں کے لئے ساتھی حکم دے دیا گیا کہ ان کے لئے عذاب دردناک کی سمتہ ہے ووجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاہ کنانا اللہ کی آیات کے اوپر ٹو لگانا اب اگر اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں ما جو یودو چاہتے ہیں اللہ زینہ ان لوگوں میں سے کافروں جنہوں نے کفر کیا یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں من اہل کتابی اہل کتاب میں سے والمشرقینہ اور مشرقین میں سے ان یہ کی جو نزلہ کے نازل ہو جو علیکم تم پر من خیرن کو بھلائی من ربی تمہارے رب کی طرف سے یعنی وہ نہیں چاہتے ما یودو وہ نہیں چاہتے اللہ زینہ جنہوں نے کفر کیا اب یہاں پہ کافروں کو مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرق ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے کوئی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو تو اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں واللہو اور اللہ یختصو مخصوص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت مئی شعو جس کے لیے وہ چاہتا ہے واللہو اور اللہ ذو الفضلی صاحب فضل ہے اور عظیمی عظمت والا ہے اب یہاں پہ اللہ تبارک وآلہ فرماتا ہے ذو الفضل العظیم اللہ تبارک وآلہ صاحب فضل اور عظمت والا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں مانن سخ یعنی نہیں منسوب کرتے من آجتن کوئی آیت اون ان سیہا کے لے آئیں نہ آتی اس کی جگہ بخیرین کوئی بہتر منہ اس آیت سے او یا مثلی اس سے اس کی مثال جیسی یعنی اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ کسی آیت کو نازل یا منسوب کرتے ہیں تو اس کے بدلے یا اس سے اچھی لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں اور یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے یہود و نصارہ علم تعلم کیا تم یہ نہیں جانتے ہو ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک وآلہ علا پلی شئید ہر چیز کی اوپر قدیرن قدیرن قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ تبارک وآلہ نے یہود و نصارہ کو یہ بات اگاہ کرتے ہوئے کہ تم یہ بات خبردار جان لو کہ اللہ تبارک وآلہ ہر چیز کی اوپر قدرت رکھتا ہے اور یہاں پر منسوب کی آیات پر ہم شریعت کو اگر دیکھیں تو جو احکام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہ نو علیہ السلام کی شریعت میں منسوب ہوئے اور نو علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں تو ان کی اندر تمام جانوار حلال تھے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی تو ان پر بہت سارے جانوار حرام قرار دے دیئے گئے اس کے علاوہ اللہ تبارک وآلہ کا اگر اللہ تبارک وآلہ کی قدرت کا مشاہدہ لگایا جائے تو ہر چیز دوسرے کے بدلے منسوب ہوتی ہے جیسے کہ جوانی بچپن کو منسوب کر دیتی ہے بیماری تندرستی کو منسوب کر دیتی ہے بہار خزا کو منسوب کر دیتی ہے موسمِ گرمہ موسمِ سرمہ کو منسوب کر دیتا ہے اسی طرح دن آتی ہے تو رات منسوب کر دی جاتی ہے جب موت آتی ہے تو زندگی کو منسوب کر دیتی ہے یعنی یہ تمام وہ مثالیں ہیں جس کے اندر یہ ثابت کر دی گئی بات کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس طرح سے چاہے اس جیس کو اس کے بدلے منسوب یا ناسخ کر دیتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک اور مثال بیان کرتے ہوئے کہا علم تعلم کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ اللہ ہی کا ہے لہو اسی کا ہے ملک ملک سماواتی جو آسمانوں میں ہے وعلارد اور جو زمین میں یعنی کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ جتنی بھی بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے چاہے وہ آسمانوں کی بادشاہی یا زمین کی بادشاہی آسمان میں جتنے بھی آسمان ہیں ان سب کے اوپر حکم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ہی چلتا ہے اور زمینوں میں جتنی بھی زمینیں ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم چلتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا یعنی ہر چیز اس کی قدرت کاملہ کے اوپر اس بات پر متفق ہے یعنی اس بات کے اوپر زامن ہے وہ اس بات کے اوپر کرے گی بابند ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وہ مانے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی جان لو وَمَالَكُمْ کہ نہیں ہے تمہارے لئے مِن دونِ اللہِ اللہ کے علاوہ مِن مَلِ جِن کوئی دوست وَلَا نَسِير اُن نَا کوئی مددگار یعنی مسلمانوں کا نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بتا دی گئی کہ اے مسلمانوں تم نے کافروں کی باتوں کی اوپر نہیں جانا بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نا تو کوئی دوست ہے اُن نا ہی کوئی مددگار ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہم کیا تُری دونہ چاہتے ہیں یعنی کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو تُری دونہ کیا تم یہ چاہتے ہو ان کے تسالوں سوال کرو رسولہ کم تم اپنے رسولوں سے کما جیسے کہ سوئلہ سوال کیے گئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے من قبلو اس سے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سوال کرو اس سوال کے اندر بنی اسرائیل کا وہ تو گائے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا گائے سپا کرنے کا اور اس قوم نے مختلف قسم کے سوال کیے تھے اور سوال کرنے کی وجہ سے ان کے شریعت ان کے اوپر سخت قرار دے دی گئے اور حکم سخت ہو گئے اب یہاں سے ایک مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے آقام کو بغیر کسی چونچ ران کے قبول کر لینا سب سے بہتر ہے جب آپ اپنے دین کے بارے میں مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں تو اس سے دین کو سخت قرار دے دیا گیا ہے سخت قرار دے دیا جاتا ہے اور عمل مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ پیان کیا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے مختلف قسم کے سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنَوْ جُوْ كُئِ جس کسی نے بھی بدل دیا کفر کو بل ایمانی ایمان کے بدلے فَقَدْ تُجَقِينًا دَلَّا گُبْرَا ہُوا سَوَاَسَّبِيل سیدھے رستے سے یعنی جس کسی نے بھی دین کو مزاق بناتے ہوئے ایمان کو مزاق بناتے ہوئے کفر کے بدلے دیا یعنی کفر کو اختیار کر لیا ایمان آنے کے بعد تو وہ یقینا سیدھے رستے سے گُبْرَا ہوا اور یہاں پہ اللہ تبارک وطالہ نے ایک بات خصوصی طور پر بیان کی اور وہ یہ کہ جب مسلمان جنگ اہد کے اوپر ہارے تو کفروں نے ان کا مزاق بنایا ایمان حضرتِ حضیفہ بن یعنان اور حضرتِ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگ حق کے اوپر ہوتے تو تم جیت جاتے اگر تم حق کے اوپر نہیں یہی بجائے ہے کہ تم ہار گئے لہٰذا تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اس پر حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے کفروں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں عید شکری کو کیسا کرا دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی برا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تبارک وطالہ سے اہد کر رکھا ہے ہم یہ اہد کسی بھی صورت توڑ نہیں سکتے اور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور قرآن پاک ہمارے لئے ہدایت کی کتاب ہے یہ بات کہہ کر آپ خدمتِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فلاح پائی وَدَا كَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور بہت ساری وَدَا چاہتے ہیں کثیراً بہت سارے مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا اہلِ کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لوگ کاشی رُدُ دُونَكُم کہ وہ تم کو پھیر دے مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُم مِنْ بَعْدِ بَعْدِ اس کے ایمانِكُم کہ تم ایمان کی طرف آجاؤ کفاراً وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار میں سے جو اہلِ کتاب ہے وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر کے تمہیں کفار کی طرف پھیر دیں اور یہ چاہنا ہے اس وجہ سے حسدن کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں حسدن حسد من اندھی انفوس من اندھی جو ان کے پاس ہے انفوس ہم ان کے دلوں کے اندھر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حسد ان کے دلوں کے اندھر ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اس گناہ کی طرف پھیرے یعنی ایمان سے کفر کی طرف پھیرے ممبادی بعد اس کے ماتبج یعنی کہ روشن کر دی گئی لہم ان کے لئے لہم ان کے لئے حق جو حق ہے یعنی اس کے بعد بھی کہ ان کے اوپر حق کو روشن کر دیا گیا ہے فافو پس تم در گزر کرو وصفہو اور چھوڑ تو ان کے حال پر حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تبارک و تعالی بعمری اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ علا پر کلی ہر چیز کلی ہر شئی ان چیز پر ان اللہ علاا کلی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قدیرن قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی واقموں کے تم قائم کرو مصلاة نماز وعاتو اور عطا کیا کرو زقا زقا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مسلمانوں کو حکم دو کہ بس نماز کو قائم رکھیں اور زقاة کو ادا کرتے رہیں وما اور جو تقدمو وہ اقدام کریں گے لینفوسکم اپنی جانوں کے لیے من خیرین کوئی بھلائی تاجدوہو تو پالیں گے اس کو انداللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شکل غاببا اس پر تعملونا جو تم عمال کرتے ہو بصیرن ان کو دیکھنے والا ہے وقالو اور کہتے ہیں لانہر کسنا یدخل الجنہ داخل ہوں گے جنات جنت میں کون کہتے ہیں یہود و نصارہ ان کا ذکر آگیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ من کانا ہودن کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ سوائے من جو کوئی کانا ہوگا ہودن یہودی او یا نصارہ یا نصرانی یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یا یہودی جنت میں داخل ہوں گے او یا نصرانی اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشات ہیں یا قیاس آرائیاں یا خیالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے ہا تُلیاؤ برحانکم کوئی دلیل یعنی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو لیاؤ انکنتم صادقین ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کیا یعنی دلیل کے لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے کوئی سند ہے کوئی تشدیق نامہ ہے کوئی بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیکھ کر دنیا میں بھیجا تو اس بیان کو ہمارے سامنے لے آؤ بل کے بل کے من جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل بل کے من جو کوئی اسلامہ اپنا سر جھکائے یعنی اسلامہ سر تسلیم خم کرے و جہا ہو اور اپنا چیرہ جھکا لے لیلہ اللہ کے ہاں وَهُوَا تو وہے مُحسِنُن تو اللہ تبارک و تعالیٰ مُحسِن ہے فالہو اس شخص کا جس نے اپنا چیرہ جھکایا عجرہو اللہ کہتا ہے اس کا عجر اِن دَ رَبِّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وَلَاوْنَا خُوفُنُسَ كُئِ خُوفِ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کو اب خوف کس بات کا بھوک کا تڑپ کا دوزق کا گناہوں کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان تمام خوفوں سے نجات دے رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں وَلَاوْنَا هُمْ وَوْ يَحْزَنُون کبھی بھی غم زیادہ ہوں گے یعنی غم سب سے زیادہ کیا ہے آخرت کے غم حشر کا غم جہنم کا غم قبر کے عذاب کا غم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو موسن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قطرتان ہے اور اسے کسی بھی قسم کی خوف کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے لہٰذا وہ فلاخ پا گیا اب یہاں پہ ہم اپنے اس سبق کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑا سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے اور رائے نہ چبا چبا کر کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائے نہ کا حکم منسوب کر کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انظر نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور کافروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر عذاب علیم تیار کر رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھی یہ فرمایا کہ وہ دل سے چاہتے ہیں جو اہل کتاب اور مشرق ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی کوئی رحمت نہ تلنا ہو اور اللہ اپنی رحمت جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے مقصوص کر دیتا ہے اور وہ صاحب فضل بھی ہے اور صاحب عظمت بھی ہے اور ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے یہ آیت بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ناصخ اور منصوب کا حق رکھتا ہے اور جب کوئی آیت کو ناصخ کرتا ہے یا منصوب کرتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور یا اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتا ہے تو کیا تم لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر جاننے والا ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے دن کو رات میں چاہے تو بدل دے رات کو دن میں چاہے تو بدل دے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دے بڑھاپے میں جوانی کو لے آئے موت میں سے زندہ کر دے زندہ کو مردہ کر دے اور موسموں کو گرمی یا سرطی میں بدل دے بادلوں اور ہواوں کو سرط یا گرم کر دے چاہے تو بادل میں سے آگ برسائے چاہے تو بادل میں سے بارش برسائے چاہے تو بادل میں سے پتھر برسائے اور یہ تمام مثالیں تمام قوموں کے اندر پائی گئیں کہ کسی قوم کے اوپر بادلوں نے آکے بارش برسائی تو کسی قوم کے اوپر بادلوں نے آکے پتھر برسائی اور کسی قوم کے اوپر بادلوں نے آگ برسائی یہ تمام کے تمام واقعات قرآن پاک کی دلیل میں ثابت ہے قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اسی بھر لی ہے یہ جملہ قرار دے گیا کہ ہر چیز کی اوپر اللہ قادر ہے وہ چاہے تو سوی کے ناکے میں سے کسی اونٹ کو گزار لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ملتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی اور اس کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار لہٰذا ادھر ادھر مو نہ مارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو احکام اس نے نازل کی ہے اس کو تھام لو یہ کافروں کو مددہ باہو کرتے ہوئے کہا گئی بات ساتھی مسلمانوں کو نصیحت کی کیا مسلمانوں کیا تمہیں ایسا ہونا چاہتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کی قومیں تھیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سارے سوالات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کی اس سے پہلے یعنی تم لوگوں سے پہلے تو کیا تم لوگ کفر کو ایمان کے بدلے گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو پھر تم نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا جو سی درستے سے بھٹکوانے والا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نصیحت کی مسلمانوں کو کہ اہلِ کتاب کی بہت ساری تعداد دل سے جچاتی ہے کہ وہ تمہیں ایمان کے بدلے کفر کی طرف پھیر لیں اور یہ ان کے دلوں کا حسد ہے اور حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہاک روشن کیا اور روشن ہونے کے بعد یہ گمرائی کی طرف پٹ گئے لہٰذا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم صرف ان سے درگزر کرو اور ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور تم قائم کرو نماز کو اور زکاة کو دیتے رو اور جو کوئی بھی تم اقدام کرو گے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو یا زکاة دیتے ہو تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے یعنی جو اقدام تم کر رہے ہو یہ تمہاری جان کے لیے ہے اور یہ بہتر اقدام ہے اور تم اسے پالو کہ اللہ کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام عمال کو دیکھتا ہے جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور ساتھ یہود و نصارہ کا یہ مشغلہ یا یہ دلیل بھی بیان کی گئی یا ان کا یہ خواب یا قصہ یا خیال جو بھی آپ اس کو لیں وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی وہی ہوں گے یہ ان کی کیا سرائیاں ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یعنی یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا کہ ان سے یہ پوچھئے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کوئی ایسا عید کوئی ایسی سند کوئی ایسا اسٹام جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دستخط سے لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر پہ ان کے اوپر وعدے کا پابند ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے آگے سر چکا ہے تو اللہ اس کا قدردان ہے اور اس کا جرہ اس کے رب کے پاس ہے اس سے کسی بات کا نہ خوف ہے نہ ہی کسی بات کا غم یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ احکام پڑے اور یہ احکام ہمیں ہمارے ایمانوں کو جھنجور رہے ہیں کہ اے مومنوں کیا تم اپنے نبی کی شریعت کے اوپر عمل نہیں رکھتے کیا تم اس بات پہ قادر اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ دے کہ جس کو چاہے جنت عطا فرمائے جس کو چاہے زندگی عطا فرمائے جس کو چاہے نعمتیں دے جس کو چاہے رحمتیں دے اور جس کو چاہے سزائیں دے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تمہیں صرف اپنے آپ کے عمال کو درست کرنا ہے اور عمال کی درستی میں یہاں پر نماز کا آگیا نماز کا ذکر آگیا کہ تم صرف نماز کو قائم کرو اور زکاة کو دیتے رو اس بات سے ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے محمد کے لیے اور زکاة کتنی ضروری ہے ہمارے مال کو سترہ کرنے کے لیے دو ای چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھے عمال کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور زکاة جو ہے وہ مال کو سترہ کرتی ہے جب آپ نماز پڑھو گے تو آپ بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے اب بے حیائی اور برے کاموں میں جھوٹ بولنا غیبت کرنا چکلی کرنا ریاقاری کرنا دکھاوا کرنا کسی کا دل دکھانا کسی کا مال کھا جانا یہ تمام مال آجاتے ہیں اور جب ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال سترہ ہو جاتا ہے اور جب ہم ستری چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں ایمان بند کر داخل ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے کہا کہ تم ایسے اقدام کرو جو تمہیں آخرت کے بدلے ایمان کی طرف لے کے جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ تمہارا قدردان ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدردانی چاہتے ہو تو سیدھا رستہ اتکیار کرو اور پھر تمہیں کسی بھی بات کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی ڈار ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم